اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو ہم سب خیر و عافظ سی ہوں گے آج دوستو اپنے اس سی پلس پلس لینگویج کی ویڈیو کے اندر ہم پری فکس اور پوسٹ فکس جو آپریٹرز ہیں ان کے بارے میں اچھے سے سیکھیں گے اس سے پہلے بہت سی ویڈیوز میں اپلوٹ کار چکا ہوں سی پلس پلس کی ایڈوانس پروجیکٹ بھی بنا چکا ہوں آج یہ ایک ٹاپک بیسکل مجھے ریکویسٹ کی گئی تھی یوٹیوب پر میرے ایک بھائی نے ریکویسٹ کی دی کہ سارا آپ پلیز ہمیں پری فکس اور پوسٹ فکس اپریٹر کے بارے میں کنسیپٹ دیں کہ ان میں کیا ڈیفرنس ہے تو آج کی یہ ویڈیو بیسکل میں نے اس لیے بنایا ورنہ میں آپ کو پتہ جاواز کریٹ پر کانٹینیو کام کر رہا تھا چلیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کرتے ہیں جی پری فکس اور پوسٹ فکس اپریٹر سب سے پہلے دوستوں میں یہ پتہ مجھے کہ پری فکس اور پوسٹ فکس کا مطلب کیا ہوتا ہے پری فکس کا مطلب دوستوں یہ ہوتا کہ پہلے کوئی بھی کام پہلے کرنا اور پوسٹ فکس کا مطلب یہ ہوتا کہ کوئی بھی کام بعد میں کرنا جیسے فار اگزیمپل آپ میڈیکل کرنا جاتے ہیں یا آپ انجینرنگ کرنا جاتے ہیں تو کیا ہوگا پرسیجر یہ ہوگا کہ میٹرک کرنے کے بعد اگر آپ نے میڈیکل کرنا یا آپ نے انجینرنگ کرنی ہے تو آپ پہلے کیا کروگے FSC pre-medical یا FSC pre-engineering کروگے اس کے بعد آپ میڈیکل میں یا انجینرنگ میں جاؤگے کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم جب FSC میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اوپر لکھا ہوتا ہے FSC pre-medical اور FSC pre-engineering ایسا کیوں وہاں پہ FSC medical یا FSC engineering کیوں نہیں لکھا ہوتا pre ساتھ کیوں لکھا ہوتا ہے تو بیسیکلی pre لکھنے کا مطلب وہاں پہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ pre-medical ہے یعنی medical سے پہلے کا پارٹ ہے basic جس میں ہم آپ کو basic concept سکھائیں گے medical کے اسی طرح pre-engineering mean یہ engineering نہیں ہے engineering سے پہلے والا پارٹ ہے جہاں پہ ہم آپ کو basic engineering کی terminology سمجھائیں گے then جیسے آپ FSC pre-medical اور pre-engineering کر لیتے ہیں then اس کے بعد آپ medical میں move کرتے ہیں یہاں آگے engineering کے original part یعنی جو اس کا main part ہے وہاں پہ آپ move کرتے ہیں تو basically pre-medical اور pre-engineering کا مطلب یہ ہے کہ medical سے پہلے والا پارٹ اور engineering سے پہلے والا پارٹ تو بالکل اس طرح یہاں بھی prefix کا مطلب یہ ہے کہ ایسا operator جو پہلے اپنا کام کرے گا then بعد میں اپنی value کسی دوسرے کو assign کرے گا اسی طرح post fix کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا operator ہے جو اپنا کام میں اپنی جو value current value جو ہے وہ پہلے کسی کو دے دے گا then اس کے بعد آپ کو increment یا decrement کرے گا ٹھیک ہے اچھا اب pre-fix اور post fix operator کی اندر آپ کو difference کی سمجھ آگئی ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں کہ prefix اور post fix میں کتنی طرح کے values آتی ہیں prefix اور post fix operator میں دو طرح کی operator آتے ہیں ایک increment operator ہوتے ہیں جس کو ہم plus پلس کہتے ہیں اور ایک decrement operator ہوتا ہے جس کو ہم minus minus سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تو یہ بھی ہم اکلیر ہوگا کہ اس میں دو طرح کی operator ہوتے ہیں ایک increment کا اور ایک decrement کا increment کو ہم two plus کے sign سے represent کرتے ہیں اور decrement operator کو ہم two minus کے sign سے represent کرتے ہیں then next move کرتے ہیں next دوستو یہ میں نے آپ کو increment یہ prefix کا increment ہے اور یہ postfix کا increment ہے prefix کا increment ہمیں کیسے پتا چلتا ہے جب دوستو آپ کے جو increment یا decrement operator ہیں یہ جو آپ کے increment operator یا decrement operator اگر یہ کسی variables کے شروع پہ starting پہ لگے ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں prefix increment or decrement operator اور اگر کسی variable کے after یعنی بعد میں اگر دو plus کے sign یا دو minus کے sign لگے ہوں تو ہم اسے کہتے ہیں postfix increment or decrement operator اب ہم سمجھ لیتے ہیں اگر کسی variable کے starting پہ دو plus کے sign لگے ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ prefix increment operator لگا ہوا ہے اور prefix increment operator کا مطلب یہ ہوتا ہے before add one پہلے one add کرو plus plus کا مطلب ہوتا ہے ایک one add کرنا اور minus minus کا مطلب ہوتا ہے ایک one subtract کرنا اور اگر plus plus variable سے پہلے لگے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے before add one کہ پہلے ایک add کرو لیکن اگر plus plus بعد میں لگا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے after add one کہ بعد میں تم نے ایک add کرنا ہے one add کرنا ہے بعد میں پہلے جو بھی value ہے وہ دوسرے variable کو assign کر دینی ہے بعد میں آپ نے آپ کو after assigning then بعد میں اپنے آپ کو ایک کا increment کرنا ہے اپنے اندر ٹھیک ہے اسی طرح دوستو اگر minus minus پہلے لگے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے before subtraction one کہ آپ subtract one کہ آپ نے پہلے اپنی value کو ایک decrement کر دینا ایک minus کر دینا then اس کے بعد اپنی value کسی دوسرے کو assign کرنی ہے جبکہ اگر minus minus بعد میں لگے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے after subtract one کہ پہلے اپنی current value کسی دوسرے کو assign کر دینا ہے اپنی logic solve کر لینا ہے بعد میں اپنے آپ کو subtract کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے تو یہ ساری ہمیں پتا چل گی اب ہم ایک چھوٹا سا جو ہے اس کا program کر کے دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو ایک test کے طور پر آپ کو ایک program دوں گا اور آپ کہوں گا کہ مجھے اس کی output بتاؤ کیا آئے گی تو آپ نے مجھے اس program کی output بتانی ہوگی نیچے comment box کے اندر تو ہر انسان individualی بتائے گا امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو جتنا میں نے سمجھا ہے بلکل clear اپ ہوگا اگر پھر بھی کوئی confie یا نو تو آپ مجھے ورسائب پہ پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے facebook پہ contact کر سکتے ہیں یا آپ مجھے instagram پہ follow کر سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے comment box میں پوچھ سکتے ہیں دوستو ساری جتنے بھی میرے social account ہیں انسا آپ کا link اس ویڈیو کی description پارٹ میں پروائیڈ کر دیا گیا اس کے لئے میری ادھر جو playlists ہیں data structure and algorithm analysis of algorithm assembly language c++ اور ادھر html css bootstrap جتنی بھی mean javascript جتنی بھی میری advanced playlists php انشاءاللہ نیکس آنے لگی ہے تو یہ جتنی بھی playlists سب کا link اس ویڈیو کی description پارٹ میں آپ کو پروائیڈ کر دیا گیا چھوٹا سا پروگرم solve کرتے ہیں تو دیکھیں میں یہاں پہ int data type کے ساتھ ایک ویڈیو لیا a اس کو میں نے assign کر دیا zero value initialize کر دی اس کی then اس طرح میں نے code variable لیا zero b b لیا دوسرا variable جس کو میں نے zero assign کر دیا then اب دیکھیں میں نے کیا کیا میں نے کہا a equal to plus 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 b ٹھیک ہے یہ کیا اب میں چاہتا ہوں کہ اس line of code کی چلنے سے a کی کیا value ہے اور b کی current کیا value ہے مجھے وہ screen پر display ہو اس کے لئے میں c out یہاں بھی میں نے a کی value display کر والی اب میں اس کے ساتھ b کی value بھی دیکھنا چاہتا ہوں یہاں میں نے b کی value بھی print کروا دی then میں line of code لکھتا ہوں a equal to b plus plus min post fix operator میں لگایا اور یہاں پہ اس line of code کو دوبارہ کپی کرتا ہوں کہ مجھے اس line of code کے بعد دوبارہ دکھاؤ کہ اب اس وقت current a اور b کی value کیا ہے ٹھیک ہے یہ کر دیا اب میں آپ پہلے اس سمجھا جاتا ہوں کہ یہ کیسے solve problem solve ہوگی اب دیکھیں سب سے پہلے memory کے اندر دو ویریابلز initialize ہوں گے mean کر define ہوں گے a کے نام سے اور b کے نام سے a variable کو zero value assign ہو جائے گی اور b variable کو zero value assign ہو جائے گی ٹھیک ہے then اس کے بعد دوستو یہ line of code run ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے right side جو بھی value ہوتی ہے وہ left کی طرف assign ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے right side پہ logic لگی ہو تو پہلے solve ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ b ایک variable ہے جس سے پہلے 2 plus plus sign ہے اس کا مطلب ہے یہاں increment operator لگا ہوا ہے اب یہ increment operator کون سے prefix ہے کیونکہ میں نے آپ بتایا تھا اگر پہلے 2 plus plus کے sign یا 2 minus minus کے sign ہو تو prefix operator ہوتا ہے اور اگر بعد میں ہوں تو یہ post fix ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں prefix لگا ہوا ہے تو prefix کا مطلب یہ ہوتا کہ پہلے اپنے increment کرے گا تو B کے پاس current value کیا تھی 0 اس 0 کو اس plus کی ویسے A کا increment ہوا تو 0 plus 1 equal to 1 تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ 0 0 پہلے تھا B کے پاس اس میں plus ہوا 1 تو جواب کیا آیا equal to 1 جیسے 1 آیا تو یہ 1 اس کا مطلب B کے پاس آگیا save ہو گیا اب B کے پاس 1 save ہوا اور یہ 1 اس طرف right side پہ آگے یہ left move کر جیگا mean assign A کو A کے پاس کیا آگیا 1 اور B کے پاس 1 تو اس line of code جب یہ print کروائے گا تو A value 1 ہوگی اور B value 1 ہوگی اس کے بعد next next up اس line جیسے میں نے پہلے بتایا کہ post fix کا مطلب ہوتا ہے کے بعد میں اپنی value increment یا decrement کرنا تو اس کا مطلب ہے B پہلے current value A کو assign کر دے گا mean B اپنی current value جو بھی current value ہے وہ پہلے A کو assign کر دے گا کرنے کے بعد اپنے وہ 1 A کو assign ہوگی تو A کے پاس کیا گئی نہیں value 1 اور B جیسے B نے اپنی value A کو assign کی دن اس کے بعد B نے post fix operator کی وجہ سے اپنے آپ کو increment کیا تو B کی current value تھی 1 1 1 equal to 2 تو A کو value ملی 1 جب B نے آپ کو بعد میں increment کر کے اپنی value کیا کر لی 2 تو اس کا مضل بہت جب یہ line of code چلے گی تو یہاں پہ A کے پاس ہوگا 1 اور B کے پاس ہوگا 2 تو آپ سمجھ جب پہلے prefix لگا ہوتا تو پہلے value increment ہوتی ہے اور بعد میں assign ہوتی ہے لیکن جب post increment یا decrement ہو جاتی ہے تو previous value ختم ہو جاتی ہے اس جگہ پہ نئی value آ جاتی ہے جو بھی increment یا decrement ہونے کے بعد آتی ہے جیسا کہ یہاں پہ ہوا تھا بی نے increment اپنے آپ کو کیا تو 1 ہو گیا جب یہاں پہ increment کیا تو یہ 2 ہو گیا تو اس ساتھ a کی value 1 ہو گی b b 1 ہو گی جب اس c out کے ساتھ a کی value 1 ہو گی بی کی value 2 ہو گی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو compile and run کر کے یہ دیکھیں boom گائز یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ magnifier بھی اپن کر لیتا ہوں آپ کی ثانی کے لیے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اپنی goal کر رہے ہیں یہ دیکھیں first line کے اندر a value 1 b b 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 5 6 3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 اس کے بعد یہ لائن آف کورڈ جو آپ کے سامنے ہیں آپ نے بتانا ہے سکرین بتانا ہے مجھے کمنٹ بوکس کے اندر کہ اس سی آؤٹ کے ساتھ میں فرسٹ سی آؤٹ کے ساتھ اے کی ویلیو کیا ہوگی اور بی کی ویلیو کیا ہوگی دن سینکنڈ سی آؤٹ کے ساتھ اے کی ویلیو کیا آئے گی اور بی کی ویلیو کیا آئے گی تو کمنٹ بوکس کے اندر آپ نے اس کا آنسر دینا ہوفولی آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کے کلے اوپر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن آن کر دیجئے اگر کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز بے فکر ہو کہ کمنٹ بوکس کے اندر پوچھیں میں جلا آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا تھانکی سو مچ ٹیل دن گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ